موسیقی اڈیالا جیل میں نہ حق قید تحریک پاکستان کے چیرمن امران خان کا اپنی قوم کے نام پیغام میں لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہوں حقیقی آزادی کی جنگ سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹوں گا ایک سال ہونے والا ہے مجھے چکی میں ٹھہرایا ہوا ہے سخت گرمے کے باوجود میں شکایت نہیں کروں گا میں وقت کے عزید کی کبھی غلامی نہیں کروں گا جیل میں مرنے کے لئے تیار ہوں جب تک زندہ ہوں میں یہ جنگ لڑوں گا آئین کے آرٹیکل پچیس کے تحت دوران پسند نا پسند نہیں ہونی چاہیے قاضی فائز عیسیٰ کا تاثب کھل کر سامنے آ چکا ہے جسٹس گلزار کے پانچ رکنی بینچ کے مطابق بھی قاضی فائز عیسیٰ ہمارے کیس نہیں سن سکتے جبکہ ہمارے وکلا بھی با رہا اس عمر پر اپنے اعتراضات اٹھا چکے ہیں اس کے باوجود ہمارے مقدمات کے ہر بینچ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی شمولیت نہ صرف ہمارے آئینی اور قانونی حق کے این منافع ہے بلکہ انصاف کی روح کے بھی برخلاف ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اگر مصطیفہ نہیں ہوتے تو بینچس سے الید کی اختیار کر لیں اگر اس فراڈ الیکشن کی تحقیقات ہو جاتی ہیں تو چیف الیکشن کمیشنر پر آرٹیکل چھے لگ جائے گا پورا ملک جانتا ہے کہ دوہزار چوبیس کا الیکشن پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ تھا لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ الیکشن کمیشن کی تاریخ کر رہے ہیں جس الیکشن کمیشن نے ملک کا سب سے فراڈ الیکشن کر آیا ہمیں انصاف کے لیے اس کے پاس بیجا جا رہا ہے میں ایک نئے غیر جانبدار الیکشن کمیشن کے نیچے پھر سے انتخابات کے ان نکات کا مطالبہ کرتا ہوں ملک پر اس وقت جنگل کے بچا کا تسلط ہے ہر ادارے میں مداخلت نے ملک کا نظام درہم برہم کر رکھا ہے پہلے پاکستان میں ہائبرٹ نظام تھا اب امریت نافذ ہے یہ لوگ تاثب اور انتقام کی آگ میں پاگل ہو چکے ہیں پورے پاکستان کی طرح اڈیالہ جیل پر بھی ان کے ہرکاروں کا قبضہ ہے سپریٹینڈنٹ جیل ایجنسیز کی نوکری کر رہا ہے ملک میں دیشتگردی اروج پر ہے جبکہ ان کے کرنل اور میجر یہاں جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں کل جیل میں بیٹھے کرنل کی ایمیہ پر سپریٹینڈنٹ جیل نے تین گھنٹے انتظار کے باوجود میری ٹیم کو مجھ سے ملاقات کی اجازت نہیں دی اگر ملاقات ہوتی تو میں ان کے اختلافات ختم کروا دیتا یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی چھوٹی حرکتوں سے میری پارٹی کمزور ہوگی جس پارٹی کو عوام کی حمیت حاصل ہو اسے کوئی جابرانہ ہتکنڈہ کمزور نہیں کر سکتا بھوک ہرتال کے حوالے سے مشاورت کر رہا ہوں اگر اسٹیپلشمنٹ اڈیالا جیل کے معاملات اور میرے کیسے سے کنارکشی اختیار نہیں کرتی تو بھوک ہرتال کروں گا پارٹی رینماوں کو میری ہدایات ہیں یہ اپنے اختلافات عوام میں لے کر نہ جائیں اگر آپ اختلافات عوام میں لے کر جائیں گے تو آپ اپنے اصل مقصر سے ہٹ جائیں گے مذاکرات تب ہوتے ہیں جب کسی مسئلے کا حل نکلے ہم شابہ شریف سے مذاکرات کریں گے تو جائلی فارم سینٹالیس کے سہارے کھڑی ان کے حکومت تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے گی ورطب کا چاہتا تھا کہ میں گارنٹی دوں کہ اقتدار میں آ کر ان پر ہاتھ نہیں ڈالوں گا آسیم منیر نے نون لیک اور پیپلز پارٹی کا جنازہ نکال دیا ہے بجٹ کے بعد ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے ان کے ساتھ وہ ہو گیا ہے جو دشمن کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے اب ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کانگریس اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پر مداخلت کا بیانیاں بناتے ہیں جبکہ خود اقوانستان پر حملے کی اہمکانہ دھمکیاں دیتے ہیں امن و مان قومی معاملہ ہے ملک کی خاطر تحریک انصاف ای پی سی میں شرکت کرے گی اور جالی حکومت کا موقف سنے گی عظم استحقام آپریشن پر ہمارے تحفظات موجود ہے اس آپریشن سے ملک میں عدم استحقام بڑھے گا جب تک اقوانستان حکومت ساتھ نہ دے طویل بارڈر پر یہ جنگ جیتنا ممکن نہیں ہمارے دور میں این ڈی ایس اور غنی حکومت آپس میں ملے تھے میں اس کے باوجود اقوانستان گیا اور بات چیت کی آپ طالبان کے خلاف اپریشن کریں گے وہ بھا کر اقوانستان کے اندر چلے جائیں گے جب تک آپ کو اقوانستان سے تعاون نہیں ملے گا آپ اس اقوانستان میں کامیاب نہیں ہو سکتے بلاول بٹو اور موجودہ وزیر خارجہ اقوانستان کیوں نہیں گئے اقوانستان سے تعلقات کی بہالی ہماری فوری ضرورت ہے ایس آئی ایف سی ملک ٹھیک نہیں کر سکتی انیس سو نوے تک پاکستان بلی صغیر میں سب سے آگے تھا لیکن آج سب پاکستان سے آگے ہیں اور ہمارا ملک میامار کی طرف بڑھ رہا ہے پاکستان کے علاوہ دنیا میں میامار ہی وہ ملک ہیں جہاں اس وقت ایس آئی ایف سی کام کر رہی ہے جبکہ میامار میں انسانی حقوق کی بترین صورتحال کے بحث وہ دنیا بھر میں بلکل تنہا اور اکیلا ہے ملک میں ایلیٹ کا بجٹ آ گیا ہے مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے بجلی اور پیٹرول بمنوں لوگوں کے موں سے نوالہ چھین لیا ہے جبکہ جنگل کے بادچاہ کے مسائل اور ترجیحات کا رخ بلکل مختلف ہے ملک کے سیاسی اور معاشی مسائل کا حل اس آئی ایف سی میں نہیں بلکہ صاف شفاف انتخابات میں ہے کیونکہ صرف عوامی منڈیٹ سے اقتدار سنبھانے والی سیاسی جماعت ہی ملک کو موجودہ بہرانوں سے نکال سکتی ہے ملک کے سنبھانے والی